ہیلو فرنڈز اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے میں پروفیسر ایس جے آپ کو اپنے چینل پلانٹس لور پر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو یہ دیکھیں میں نے اپنے پلانٹس کو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے تاکہ جو ہے یہ جو ہے ابھی جو لو چل رہی ہے یہ گرم ہوا ہے اس سے بچ سکیں تو یہ دیکھیں یہ میرے پلانٹس جو ہیں کتنے اچھے جو ہے گروہ کر رہے ہیں اور کتنے دیکھیں ایک کمیونٹی سامنے ایک انوارمنٹ ان کے لئے جو ہے بنا کے رکھا ہوا یہ دیکھیں یہ میری نیچے جو ہے گلے داؤدی کی کٹنگ اور یہ مکھلے میرے پلانٹس جو ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے سلاورنگ کر رہے ہیں مجھے یہ جو ہے ڈیفرنٹ کلرز والے اور یہ دیکھیں ان کے لیز اور یہ دیکھیں ان کے فلاورز یہ فلاورز تو بہت ہی پچھم ہیں اور یہ دیکھیں دوستو آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ جو ہے میں اس کو بسورت وائن کے بارے میں بنانے والا ہوں یہ دیکھیں یہ ہم بات کریں گے آج ہم سائپرس وائن کی بات کریں گے یہ دیکھیں یہ ایک بیل ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے اس کے لیے میں نے جب کل دیکھا تو جو ہے نا یہ فرس ٹائم جو ہے میرے گھر میں بلوم کر رہی ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ جو بیل ہے یہ گریپس کی انگور کی بیل لگی ہوئی ہے جو بہت پرانی بیل ہے اس پہ پھر کسی دن اور دن بات کریں گے لیکن جو ہے یہ سائپرس وائن نے جو ہے فرس ٹائم میرے گھر میں بلومنگ کی ہے یہ دیکھیں یہ جو اتنی بڑی پھیل چکی ہے یہ بیل یہ میں نے سیٹ سے اگائی تھی میں نے اس کے سیٹ جو ہیں آن لائن منگوائے تھے میں نے نرسریز میں بہت تلاش کیا کہ مجھے جو ہے کہ کہتی ہیں یہ سائپرس وائن مل جائے کیونکہ یہ ایک ایسی بیل ہے جس کے لیوز بڑے بہت پتلے سے ہوتے ہیں دھاگے کی طرح جو ہے ان کی دیکھیں بڑے تھن تائک ہوتے ہیں یہ میں ابھی جا کے اس کی لک جو ہے یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گرو کرتے کرتے جو ہے اس نے گریپس کی وائن کو بھی پکڑ کے یہ اوپر تک جو ہے یہ پہنچ چکی ہے تو یہ جو ہے جو اس کا یہ والا ایریا ہے یہ خاصا شیڈ میں تھا تو اس نے جو ہے ابھی تک یہ شیڈ میں جو ہے کوئی خاص بلومنگ نہیں کی لیکن جو ایریا زیادہ اکسپوز اوپر جو ہے یہ سن میں ہو رہا تھا وہاں پہ اس نے بلوم کیا ہے تو میں اسے بلکل کلوز لوگ ابھی آپ کو دکھاؤں گا تو یہ میں نے ایکٹلی گرو کی تھی کہ اسے جو ہے نا مختلف شیپس دے سکتے ہیں آپ کی بہت اس کے پتلے پتلے جو ہے نا دھاگے کی طرح فرن کی طرح اس کے لیوز ہوتے ہیں اور اس میں بڑے خوبصورت پھول نکلتے ہیں جو ریڈ پینک اور وائٹ کلر کے ہوتے ہیں جو میرے پاس ہے وہ ریڈ کلر کی ہے تو اسے کسی مٹی میں لگایا جا سکتا ہے فیسے اگر بھالو مٹی میں لگائیں اگر گملے میں لگانا چاہ رہے ہیں تو بھالو مٹی میں لگائیں تو میں نے اسے جو ہے آن لائن سیڈز منگوا کے میں نے اسے گرو کیا تھا اگر آپ بھی اسے لگانا چاہتے ہیں تو اس کے سیڈز کی جو ہے بڑی ہارڈ کوٹنگ ہوتی ہے تو آپ انہیں جو ہے رات میں جو ہے آپ پانی بھی بھکھو کے رکھ دیں اور صبح جو ہے تھوڑا سا انہیں رب کر کے کسی سینٹ پیپر سے میں نے تو رب نہیں کیے تھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہیں تھوڑا سا رب بھی کرنا ہے لیکن جو ہے جیسے مجھے تھوڑی انفرمیشن اس کے بارے میں اور ملی تو آپ اگر اسے رب کر لیں گے تو پھر تھوڑا آسانی سے گرو ہو جائیں گے ویسے اس کے سیڈ جو ہے سب ہی گرو ہو جاتے ہیں اور جو نہ جب آپ لگائیں گے تو اس کے ایون یہ ہے کہ سیڈ اگر گر جاتے ہیں یہ جس فائل میں گریں گے اڑ کے گریں گے نیچے گر جائیں گے تو وہاں پہ بھی نئے نئے پودے نکل آئیں گے تو یہ دیکھیں یہ یہ جو ہے زیادہ جو ہے جب جو ہے جو ہے تھنڈی ہوایں چلتی ہیں اور جو ہے کہ کہتے ہیں بہت سرد موسم ہوتا ہے تو اس میں یہ تھوڑی سوک جاتی ہے تو اس کی پھر اگر آپ تھوڑا اسے بچا لیں اس سردی سے تو پھر یہ سارا سال رہے گی ورنہ جو ہے پھر جو ہے وہ جو اس کے سیڈ گرتے ہیں اس سے یہ دوبارہ گرو کر جاتی ہے تو یہ دیکھیں کہ تین ٹال ہو گئی ہے یہ جو ہے یہ گراؤنڈ میں لگی ہوئی ہے میرے پاس جو ہے اوپر جو ہے میرے روف ٹاپ گارڈن میں 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 نے اسے پورٹس میں بھی لگایا ہے تو ڈیفرنٹ لوکیشنز میں لگایا ہے تو آئے ہیں ذرا انہیں تھوڑا ازاہ اسٹرڈی کرتی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے میری گریپز کی وائن کے ساتھ جو ہے اس نے جو ہے 춤ھی جو ہے اس پھر اپنے آپ کو žکڑ لیا تو یہ دیکھیں یہ خود ہی جو ہے یہ کیلائم کرتی کرتی جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہ ایدھر سے یہ اس جگہ سے یہ ai ہے اور آنے کے بعد جو ہے اس نے جو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا تو اگر اس کے فلاورز دیکھیں تو ویسے تو جو ہے اس کے لیوز بھی بہت خوبصورت ہیں اور اگر اس کے فلاورز دیکھیں تو اس طرح سے سٹار شیپڈ فلاورز ہوتے ہیں اور یہ جو ہے یہ مورننگ گلوری جو ہے جو وائنز ہیں بیلی ہیں ان کی فیملی سے بلانگ کرتی ہے ان کے لیوز تھوڑے سے جو ہے بڑے ہوتے ہیں ہارٹ شیپ کے ہوتے ہیں لیکن اس کے لیوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت جو ہے فرن کی طرح اور پتلے پتلے دیکھیں ہیں یہ اس کے دیکھیں یہ اس کے لیوز ہیں ان لیوز کی وجہ سے اس کی بہت خوبصورتی ہے اور اس کے جو فلاورز ہیں اس کے فلاورز بھی جو ہے یہ دیکھیں ان کی خوبصورتی بھی دیکھیں یہ بھی بہت خوبصورت ہیں تو یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ صبح جو ہے اس طرح سے بلوم کرتے ہیں یہ دیکھیں اور جب یہ نائے کھلتے ہیں تو جو ہے ان کی شیپ جو ہے کچھ اس طرح کی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں اس کی لک دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ہے یہ جو ہے نا اس طرح سے ایک جھنگل کی لک دیتی ہے ایک جیسے جھنگل میں پودے جو ہے اس طرح سے پھیل جاتے ہیں تو یہ اس طرح سے لک دیتی ہے تو میری تو یہ ایک فیورٹ جو ہے یہ وائن ہے تو آپ اسے گرو کر سکتے ہیں جب یہ جو ہے نا اس کے سیڈ حاصل کرنے ہوں تو یہ یہ دیکھیں یہ جو اس کا یہ فلاور ہوتا ہے تو اس کے یہ دیکھیں اس کے یہ باڈم میں یہاں پہ سیڈ بنتے ہیں اور ایک اس کے یہ فلاور کے نیچے جو ہے آپ کو تین سیڈ جو ہے مل جائیں گے جب تھوڑا یہ خوشک ہوگا تو تین سیڈ مل جائیں گے اور انہیں جو ہے بڑے آرام سے گرو کیا جا سکتا ہے تو جو ہے آپ کی جو ہے جتنے سیڈ آپ اس میں جو ہے آپ گرو کریں گے اتنے ہی ان کی جرمنیشن سٹارٹ ہوگی رہے ہیں یہ جو آپ کے نظر آ رہے ہیں یہ گریپس ہیں اور یہ یہ ہر جگہ جو ہے یہ جو ہے میرے یہ گریپس کی وائننے جو ہے یہ گریپس اس پر لگ چکے ہیں میں نے اس کی جو ہے پروننگ کر دی تھی اور دیکھیں اب جو ہے اس میں دوبارہ سے جو ہے یہ گریپس لگنے جو ہے سٹارٹ ہو گئیں یہ دیکھیں یہ ہر جگہ جو ہے اس پہ جو ہے گریپس جو ہے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ نا یہ دیکھیں اگر تو دوبارہ سے اس نے جو ہے گریپس لگانے شروع کر دی ہیں تو اس کا یہ وزٹ کریں گے ایک بار لیکن آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کے بارے میں تو یہ دیکھیں گے نیچے جو ہے گراؤنڈ سرفیس پہ لگی ہوئی ہے جہاں پہ جہاں پہ فل شیڈ ہے وہاں پہ دیکھیں اس نے بلومنگ نہیں کی اور جہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں دیکھیں سورج جہاں پہ پڑڑا ہے تو یہاں پہ جو ہے اس نے فل بلومنگ کر دی ہے تو یہ آپ نے دیکھا تو میں آپ کو ایک اور بھی دکھاتا ہوں جو پورٹ کے اندر گرو کر رہی ہے اور فل سن کے اندر اس کا ایک پورٹ ہے تو وہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو اس کا کلر ہے یہ جو ہے یہ یہاں پہ پنک کلر کی جو ہے یہ دیکھیں یہ پنک کلر کی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس سیڈز جو ہیں وہ تھوڑے سے جو میں نے آن لائن مگوایا تھے وہ مکس آ گئے تھے تو وہ جو ہے کہ کہتے ہیں یہاں پہ یہ جو بلومنگ اس کی ہے یہ پنک کلر کی ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے اس طرح سے جو میں نے یہ اپنے روف ٹاپ جو ہے گارڈن میں جو ہے یہ میں نے یہ دیکھیں شیڈ بنایا ہے تو اس کے ساتھ میں نے جو ہے اسے کلائم کیا تھا تو اس طرح سے جو ہے اب اس میں بھی فلاورنگ ہونے لگیا ہیں یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اس کا حصہ سورج کی طرف ہے وہاں بھر بلومنگ ہوئی ہے ہیں تو یہ دیکھیں میں آج اس کی ساری بلو منگ دیکھ رہا ہوں اور جیسے میں نے دیکھی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ مجھے انہوں نے سیڈ بھی جو ہے تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ میں نے سیڈ مگوائے تھے تو یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر کا بھی دیکھیں اس میں جو ہے بلو مہا رہا ہے تو جب میں نے انہیں لگایا تھا تو ان میں جو ہے آپ ڈیفرنٹ شیٹ نہیں کر سکتے تھے کہ کون سا سیڈ جو ہے وہ وائٹ کلر کی بلومنگ کرے گا اور ریڈ کلر کی یا پنک کلر کی تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ دیکھیں میرے پاس جو ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ میرے پاس جو ہے یہ وائٹ کلر میں جو ہے بلوم کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر کا پھول اس میں نکلا ہوا ہے میں نے رات میں جب میں اپنے آفیس سے گھر آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا تو اس میں جو ہے بلومنگ ہو رہی تو اس کے جو پھول ہیں اس وقت جو ہے بلوم نہیں کر رہے تھے لیکن جو ہے میں نے اب آکے دیکھا ہے آپ کے لئے ویڈیو بنائیں میں نے کہا یہ اس کی صبح ویڈیو بنائیں گے کیونکہ میں جو ہے کوئی بھی پلانٹ ہو اس کی ویڈیو آپ کے لئے اس وقت تک نہیں بناتا جب تک جو ہے اس میں اگر فلاورنگ پلانٹ ہے تو اس پیشلی فلاورنگ پلانٹ پہ جو ہے جب تک اس میں پھول نہیں آ جاتے تو جب پھول آ جاتے ہیں تو پھر میں آپ کے لئے ویڈیو بناتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرا جیسمین کا بھی بہتا ہے تو کسی دن میں جو ہے اپنے گارڈن کے جو میرے پر پلانٹس ہیں ان کی فل ویڈیو جو ہے آپ کے لئے میں بناوں گا تو دیکھیں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جو ہے انہوں نے جو سیڈ بیجے تھے مجھے تو لگا تھا کہ میں نے ریڈ منگوائی ہیں لیکن جو ہے انہوں نے جو مجھے سیڈ سینڈ کیے وہ سیڈ جو ہیں یہ دیکھیں ان سیڈ میں جو ہے ریڈ پنک اور یہ سارے جو ہے اس میں کلرز تھے تو یہ بڑی خوبصورت ہے میں جو ہے میرے پر تین چار شیپس ہیں ایک ڈالفن کی ہے وہ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا ایک ہارٹ کی ہارٹ شیپ بنی ہوئی ہے تو میں انہیں جو ہے اس سے فل کرنا چاہ رہا تھا تو لیکن جو ہے میں نے کہا پہلے جو ہے یہ گرو کر جائیں میرے پاس آج ہے کیونکہ مجھے ملتان میں جو ہے میں نے تمام نرسلی سرچ کی تو مجھے کہیں بھی جو ہے یہ سائپرس وائن مجھے تو اپنے شہر میں نہیں ملی تھی تو پھر میں نے اسے بیج سے اگایا تو اب میرے پاس یہ گرو کر گئی ہے اب میں اس کے بہت سے بیج حاصل کر لوں گا اور پھر میں ڈیفرنٹ شیپس بنا کے آپ کو دکھاؤں گا تو دوستو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو یہ میری خوبصورت وائن جو میں نے آج آپ کو وزٹ کرائی اس کے تینوں کلر تو یہ میں پھر آکے ویڈیو کے بعد بھی آکے دیکھوں گا تو مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے پنگ کلر مجھے اس میں جو ہے یہ پنگ کلر بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ پنگ کلر کے فلاورز جو ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں مجھے تو ابھی بلومنگ تھوڑی کم ہے اب اس نے سٹارٹ کی ہے تو ویسے تو یہ فل سمر جو ہے پوری گرمیاں ہی یہ بلوم کرتی رہتی ہے لیکن ابھی یہ میرے پاس اپنی بلومنگ میچورٹی کو اب جا کے پہنچی ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی امید ہے تو اسے لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پھر کسی اور پلانٹس کے ساتھ اور نئی ویڈیوز کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ